ہیلو فرنڈز ایس ایس ہوم گارڈن کی یوٹیوب چینل میں ایک بر پھر سے آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے دوستوں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ اریبکم کے سیڈلنگز میں کون سا فرٹیلائزر دیں تاکہ ان میں اچھی گروت ہو ان کا کارڈیکس موٹا ہو اور ان کی رکھ رکھاؤں کیسے کرنی ہے تاکہ آپ کا جو سیڈلنگ ہے وہ ایک اچھا شیپ اختیار کرے اس میں ڈس فارمیشن وغیرہ نہ ہو اور تیجی سے اپنا شیپ وہ حاصل کرے دوستوں آپ جو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ اریبکم کے سیڈلنگز ہیں اور انہیں میں نے تین مہینے سے چار مہینے کے بیچ میں ان کی جو ایج ہے وہ ہے کچھ کو میں نے تین مہینے پہلے لگایا تھا کچھ کو میں نے چار مہینے پہلے لگایا تھا اور اگر میں ان کی کنڈیشن دکھاؤں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسے کہ یہ ویریگیٹڈ پی ای ایس کا سیڈلنگ ہے اس کو دیکھ کے ہی لگ جا رہا ہوگا کہ یہ کتنا ہیلڈی ہے اس کے علاوہ یہاں یہ یا کیامین کا سیڈلنگ ہے اور اسے بھی دیکھئے یہ کتنا ہیلڈی دکھ رہا ہے نہ صرف یہی بلکہ باقی کے سیڈلنگ بھی اگر آپ دیکھئے تو ان میں بہت اچھی گروت ہوئی ہے پیچھے جو سیڈلنگ ہیں یہ ایمپورٹڈ سیڈ سے لگے ہوئے ہیں اور یہ میرے سیلف ہارویسٹڈ سیڈ سے لگے ہوئے ہیں پیچھے والے کو اگر میں دکھاتا ہوں تو میں آپ کو نزدیک سے دکھلاتا ہوں یہ وانگ وانگ ڈیڈی کا ہے اور اس کی گروت دیکھئے یہ کتنا بڑھیاں اس میں گروت اس کو ملی ہے اس کے علاوہ یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سوما لینز اینکونڈا کا سیڈلنگ ہے اور یہ کیج زد کیا ایسے ہی الگ الگ آئی ڈی لگا کر کے میں نے سیڈلنگز یہاں رکھے ہوئے ہیں اور سب ہی اچھے گروتھ اٹینڈ کر رہے ہیں تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے کون سا فرٹیلائزر یوز کیا ہے اور کیا کیا ٹرکس اپنا ہے یہ میں آگے ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی والا بٹن دبا دیجئے تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو فرٹیلائزر دینے سے زیادہ ضروری ہے اس بات کا دھیان رکھنا کہ آپ نے اپنے سیڈلنگز کہاں رکھے ہیں انہیں کتنی دھوپ مل رہی ہے کتنا پانی مل رہا ہے اور ان کا میڈیا کیا ہے یہ تین چیزیں ہی ان کے گروت کی اصلی ٹرکس ہیں جو سیکریٹس ہیں انہی تینوں میں ہیں سیڈلنگ کا جو میڈیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اس طرح کا میڈیا آپ نے اگر بنایا ہے تو آپ نے پہلا اسٹیپ سکسیزفولی کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ دوسری چیز جو آپ کو دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ کہ ان کا جو میڈیا ہے وہ بلکل سوک جائے تب آپ پانی دیں اور پانی تب تک دیں جب تک ان کے ڈرینیج ہول سے پانی نہ نکلنے لگے ان کا کوڈیکس جتنا پانی سوک سکتا ہے وہ سوک لے گا پھر اس کے بعد جب آپ کا میڈیا سوکے گا تب ہی آپ پانی دیں بار بار پانی دیں گے تو خراب ہوگا اور اگر آپ کم پانی دیں گے تو بھی آپ کا پلانٹ اچھے طرح سے گروہ نہیں کرے گا تیسری چیز یہ کہ انہیں پورے دن کی دھوپ ملنی چاہیے ورنہ ان کے کوڈیکس موٹے نہیں ہوں گے جیسے ہمارے یہاں دس دن تک باریش ہوتی رہ گئی تو کچھ پلانٹ کو ہم نے شیڈ میں رکھ دیئے جو کمزور دکھ رہے تھے اور ان کی گروہ دیکھئے کتنی سلو ہے جبکہ یہ ان کے ساتھ کے پودھ ہیں آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں بہت سلو گروہ ہے ان کی ان پودھوں کو ہم نے شیڈ میں رکھ دیا تھا کیونکہ ان کی کنڈیشن تھوڑی زیادہ اچھی نہیں تھی اور دیکھ کے ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ ان کے ساتھ کی سیڈلنگ ہے اگر ہم دوسرے سیڈلنگز کو دیکھیں جیسے کہ یہ ایمرال کراؤن کی سیڈلنگ ہے تو اس کا آپ کوڈیکس دیکھئے اور وہیں اس کے ٹھیک آگے رکھے ہوئے ایمرال بریسلٹ کا دیکھئے کتنا زیادہ فرق ہے کیونکہ اسے پوری دھوپ ملی ہے اور اسے دھوپ کم ملی ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ انہیں دھوپ پریابت ملے دھوپ پریابت ملے گا تب ہی ان میں گروہ تھائے گی اور یہ ان کے کارڈیکس بھی جو ہیں موٹے ہوں گے جب آپ نے ان تین چیزوں کا دھیان رکھ لیا میڈیا اچھا بنا دیا ان کو اچھی دھوپ ملنے لگی اور پانی بھی ملنے لگا تو آپ کو اس میں فرٹیلائزر دینا ہے بہت سستا سا فرٹیلائزر ہے یہ فرٹیلائزر جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ ڈی اے پی ہے ڈی اے پی آسانی سے مارکٹ میں آویلیبل ہے جو اکثر سبزیوں میں فصلوں میں اور بھی پھولوں میں بھی ڈالا جاتا ہے صرف یہ سستا سا کھاد ہی اس کے لئے کافی ہے کوئی بہت مہنگا فرٹیلائزر لینے کی ضرورت نہیں ہے اسے ہی آپ پندرہ دن میں ایک بار اگر آپ نے چار انچ کے پوٹ میں لگایا ہے تو چار دانے اور اگر آپ نے چھ انچ کے پوٹ میں لگایا ہے تو سات دانے اس کے دے سکتے ہیں دانے بڑے سائز کے ہوں اگر چھوٹے سائز کے ہیں تو تھوڑے دانے بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ مہینے میں ایک بار آپ ان پی کے 19-19-19 کا اسپری کر سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہی اس کے لئے کافی ہوں گی لیکن یہ سب بھی تبھی کام کریں گی جب انہیں اچھی دھوپ ملے گی کیونکہ دھوپ ان کی سب سے پرائم ضرورت ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پلانٹ بھی بہت تیجی سے گروہ کر رہا ہے کوڈیکس بھی موٹا ہوگا اور تیجی سے ان میں گروہ بھی آئے گی اپنا وہ شیپ بھی اکتیار کرے گا تو دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اسے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھینک یو فرنڈز